صرف پندرہ منٹ میں تیار ہونے والا سٹر فرائی چکن آج بنے گا جو کہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے جو بنانے میں جتنا آسان ہے کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی زبردست یہ ریسپی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر اب اتاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹیفکیشن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے سٹر فرائی چکن بنانے کے لیے میں نے لیا ہے چکن یہ بونلس چکن ہے جس کے میں نے کیوبز کی کٹنگ میں اس طرح کی کٹنگ کر لیا سمال پیسز میں اور اب اس میں میں ڈالوں گی ون ٹیسپون نمک کا ون ٹیسپون اس میں جاگہ گارلک پاورڈر یہ اس میں میں ڈال دیا اب اس میں میں ڈالوں گی کھان فلور اب ان سب چیزوں کو ہم کریں گے مکس اور چکن کو کوٹ کریں گے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کوٹنگ ہم نے کرنی ہے سب چکن کے اوپر دیکھیں ہم نے اس کو کوٹ کر دیا سارے بیٹر کو اب اس کو ہم رکھیں گے ٹین منٹس کے لیے ریسٹ پہ پھر اس کے بعد اس کو ہم کریں گے فرائی اب ہم اپنے چکن کے لیے ایک ساس ریڈی کریں گے جس کے لیے میں نے لیا ہے ٹیبل سپون بھر کے سویا ساس کے یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے وان اڈا ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ووسٹر شائر ساس یہ میں نے اس میں ڈال دی اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس کے یہ فریش لیمن کا جوس ہے یہ میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر بان ٹیبل سپون اس میں جائے گا شگر کا شگر بھی ڈال دی اب اس میں ہم ڈالیں گے کون فلور کون فلور کے ڈال رہی ہوں تین ٹیبل سپون بھر کے یہ اس میں ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس بیٹر کو دیکھیں جی سب بیٹر کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا اب یہ بیٹر ہمارا جو ہے یہ ریڈی ہوگی اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پر اپنا نیکس ٹیپ لیتے ہیں اب ایک پین میں میں ڈالوں گی آئل 3 ٹیبل سپون آئل کے ڈالیں گے اس میں اور اس میں ہم آئل تھوڑا سا گھرم ہوتا ہے تو اب اپنا جو چکن ہے یہ ڈال کے اس کو فرائی کریں گے چکن کو ہم نے تب تک فرائی کرنا جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا جب تک اس کے بروئے گولڈن مارکس نہیں آ جاتے تب تک ہم اس کے جونسہ ہے وہ اس کو فرائی کریں گے چکن کو چکن کا کلر دیکھیں چینج ہو گیا اور کتنا خوبصورت اس پر کلر آ گیا ہے گولڈن گولڈن کلر بھی آ گیا ہے اب اس کو میں نکال دیتی ہوں ایک پلیٹ میں پلیٹ میں نکالنے کے بعد اس کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ پر اور اپنا نیکس ٹیپ لیتے ہیں اب اسی پین میں میں ڈالوں گی 3 ٹیبل سپون آئل کے پھر اور اس میں آپ ڈال دیں گے ہم انین چاپٹ یہ میں نے میڈیم سائز کا انین لیا تھا جس کو میں نے چاپ کر لیا تھا اس کو ڈال کے ہم سٹر فرائی کریں گے اس کو بس کلرٹ نہیں دینا تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو فرائی کرنا ہے پیاز ہمارا جیسے سٹر فرائی ہوتا ہے پھر اس میں ہم ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون بھر کے ادھرک اور لسن کا پیسٹ یہ ہم اس میں ڈال دوں گی اور اسے بھی فرائی کریں گے لسن اور ادھرک کے فرائی ہونے کی اچھی سی خوشبوہ نہیں جب تک آتی تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے ادھرک اور لسن دیکھیں ہمارا بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے اور ایک بہت اچھی سی خوشبوہانی شروع ہو گئی ہے اب اس میں ہم اڈال دیں گے گاجریں ہمیں ڈال دیں گں گاجریں جیسے گھاجریں для after میں عورتی ہو دی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے شملہ میرچ میں پہلے ڈالوں گے گرین والی شملہ میرچ اور اس میں ڈالوں گے ریڈ والی شملہ میرچ دونوں شملہ میرچ میں میں ڈال دیں گے ان Cast了 جیسے بھی جو синہ ایکھwriter جن کے ایک ان کی فرائی ہے باسو نہیں کتے میں کمدر ہم رہا کو تہلو جگیں اب اس میں میں ڈال دوں گی 1 ٹی سپون بھر کے پسیوی کالی مرچ کا اور پھر اسے مکس کریں گے ویجیٹیبلز میں اچھے طریقے سے ویجیٹیبلز دیکھیں ہماری بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو گئی ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی سیس می آئل اس آئل سے اس کا بہت اچھا ایک ٹیکسٹر آئے گا یہ میں ڈال رہی ہے ویجیٹیبلز کو دیکھیں میں نے مکس کر دیا اچھے طریقے سے تھوڑا سا اس میں فرائی کریں گے اس آئل میں بھی ویجیٹیبلز کو اب اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی جو ہم نے چکن فرائی کیا تھا یہ سارا چکن اس کے اندر شامل کر دیں گے اور سب بیٹر کو اور چکن کو ہم اچھے طریقے سے کریں گے مکس جب آپ کے کوئی میمان آرہے ہیں اچانک سے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اب ہماری سب فرائی ہو گئی ہیں چکن اس میں Mc todo اب جو میں نے بنایا تھا promoting batter ہم نے اس کا آلوں میں سارا کا سارا batter اس کے اندر اور اس کو کریں گے مکس سا وایجیٹیبلز کے اندر اور اس کے بعد میں میں جب اس کے بعد ذار mijn mkse کو خروں گی پانی کا میں اٹھل رہی ہوں اس کے اندر 1 puerto پانی کا 1 chain lidائے سابر رہی نور بوائلانے کا ویٹ اور بوائلانے کے بعد یہ ہمارا جو ہے سٹار فرائی چکن یہ ہمارا بن کے ریڈی ہو جائے گا بس اس کے بوائلانے کا ویٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو اسے دکھاتی ہوں کہ ہمارا کس طرح کا سٹار فرائی چکن بن کے ریڈی ہو گا ہے چکن کو بوائل آ گیا اور اس کی جو گریوی ہے یہ دیکھیں تھک ہو گئے اور اس طرح کی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا یہ جو چکن ہے یہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور میں آپ کو اسے ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں جی کتنا زبردست قسم کا ہمارا جو چکن سٹار فرائی ہے یہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے لک دیکھیں اس کے کتنی زبردست ہے کلر فور اس کی ویجی ٹیبلز جو ہیں یہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں اور وائٹ رائز کے ساتھ آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں